مہمد ازا ایک اور نئی مزیدار اپیسوڈ کے ساتھ آج جو میری ویڈیو ہے وہ ایک بیکری کے بارے میں ہے جیسے کہ اب سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں اور انفیکٹ لاہور میں بیکریز کا بیزنس یا بیکری بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں بیکری آئیٹمز بہت زیادہ پسند کی جاتے ہیں جن میں بریڈز کے کنفیکشنری بسکٹس اگر انہیں فردر کیٹیگرائز کیا جائے تو وہ بسکٹس وغیرہ شامل ہیں آج ہم جس بیکری کی بات کرنا جا رہے ہیں وہ ہے بے بیکری انہوں نے اپنی پہلی برانچ بیڈن روڈ سے سٹارٹ کی تھی مول روڈ کے ساتھ ارجسنٹ جو بیڈن روڈ ہے وہاں سے سٹارٹ کی اور اس کے بعد انہوں نے دوسری اپنی ایک برانچ سٹارٹ کی ہے سمنہ باد میں اور جو کہ کافی زیادہ اس وقت رش لے رہی ہے اور کافی زیادہ اس میں چیزیں اور ورائیٹی بہت اچھی ان کے پاس ابھی لبل ہے ان کے پاس جو سب سے بیس چیز جو لگی ہے مجھے جو میں نے ابھی تک ان کی چیزوں کو یا ان کی جو بیکری کو observe کیا ہے جو ان کے سیٹ اپ کو observe کیا ہے وہ ان کی کلینلینس ہے سفائی ستھرائی ہر وقت ہو رہی ہوتی ہے ان کے پاس جو ورائیٹی ہے ورائیٹی میں بہت اچھی چیزیں ایویلیبل ہیں ان کے پاس سیالڈز ایویلیبل ہیں جو ان کی بیس چیز ہے وہ ان کے کریم پاپس ہیں تو بیکری آئیٹمز میں ان کے پاس بھی کافی چیزیں ایویلیبل ہوتی ہیں ان کے چھوٹے سائز کے کریم پاپس ہیں جو کہ بہت talk of the town موسیقی 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 اور پھر وہاں پہ آن گراؤنڈ یعنی شاپ کے اندر ان کی چوکلیٹ فاؤنٹن لگا ہوا ہے کہ اگر آپ نے وہاں پہ چک اس کے اوپر چوکلیٹ سپریڈ کروانا ہے تو آپ اس کو چوکلیٹ وہاں پہ فاؤنٹن سے چوکلیٹ سپریڈ کرا سکتے ہیں آپ اس کے اندر فاؤنٹن کے اندر وہ کریم پفو ڈال نہیں سکتے بٹ آپ اس کے اوپر اس طرح سے سپرنگل کروا سکتے ہیں چوکلیٹ بریڈز میں ان کے پاس کافی اچھی ورائٹی اویلیبل ہے اور بسکٹس مجھے کوئی تھوڑے سے ریزنیبل لگے ہیں اتنے کوئی ایمین اس کے اندر کوئی اتنا باو فیکٹر نہیں جا اور جو اس کے علاوہ ان کے پاس جو باقی ایٹمز میں جو نمکین ایٹمز میں سینڈوچز ہو گئے اور سینڈوچز کے علاوہ شوارما چکن بریڈ اور اس طرح کی چکن پیشٹریز اور اس طرح کی چیزیں ان کے پاس کافی ورائٹی اویلیبل ہے اور کےکس میں ان کے پاس کافی اچھی ورائٹی اویلیبل ہے مولٹن لعوا چکن پیش رائیں سکتائی ہیں ، جیسے کے لاتے ملٹن لاوہ آپ کی چاہر ہے یہ گنات ہے اپنے سے لاتے ہیں جیسے جگہ آپا اے آئیس کے لاتے ہیں اس کے اے محند آفیاں ہے جنگ اس کے چلی جو لاتے ہیں مفین سکتے ہیں ، جب سے جانہی میٹھے ہے سوبر سے تو مرم devient یہ ضرورت حقہ ایک강 ملٹن لاوہ تو اگر اس کے بھی بند Athletic Coat کیلسے��요 اس کے اندر بیکری کے اندر اس کے اندر ایڈیشن اس کے علاوہ اگر آپ وہاں جاتے ہیں اور آپ ذرا کوئی فائن ڈائن ٹائپ کانسپٹ ہوتا ہے اگر آپ وہ فیل اس کے اندر محسوس کر کے جا رہے ہیں وہ کانسپٹ آپ اس کے بیکری کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو شاید وہ چیز وہ ایلیمنٹ آپ کو مس لگے گا لیکن اثر وائز سم پرودکٹس ریلی ویری گود and some products need some improvements ایک بیسٹیز جو ان کی لگی ہے مجھے وہ یہ ہے کہ ان کا سارا live set up ہے live سے مراد یہ ہے کہ most of the baking most of the preparation یا most of the کہ کہتے ہیں تیاری اس کی چیزوں کی وہ وہاں پہ on spot ہی ہو رہی ہوتی ہے like cakes on spot بن رہے ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ اور آئیٹمز جو ہیں وہ کچھ baking وہاں پہ live ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ تو you can go there and try their آئیٹمز try their different things and share your feedback in the comment section اگر آپ already جا چکے ہیں اور آپ کو آپ کا کیا ریویو ہے ان کی product کے بارے میں تو do let me know and do share with me in the comment section آپ ضرور بتائیے مجھے یہ اچھا میں ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ جو ہر ایک انسان کا اپنا ٹیسٹ بارڈ ہے ہو سکتا ہے کہ ایک top-nosh bakery ایک بندہ بلکل بھی پسند نہ کرتا ہو لیکن same time کے اوپر ایک top-nosh bakery ایک بندے کا فیوریٹ بھی ہو سکتا ہے like wise اگر ہم بے بیکری کی بات کریں جیسے میں نے بتایا کہ مجھے کچھ آئیٹمز ہیں جو کہ ان کے بہت اچھے ہیں بہت زبادرست ہیں اور آئیٹمز ہے جنسے میں جو ہن کا پسند پاپ ہے وہ در ایسے پاپ ہے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ پروڈکٹس مجھے پرسنلی ذاتی طور کے اوپر اتنے زیادہ پسند نہ ہو تو تو اس کے لئے آپ کے لئے اس کے لئے جو چھوٹے ہیں اور آخر میں میں ویڈیو کو وائند اپ کرنے سے پہلے صرف ایک چھوٹا سا فیڈبیک رگارنگ دی بے بیکری جو کہ ہم آزائی سی بات ہے فیڈبیک کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں تو ایچسی بات ہے جو کہ ان کے پلان میں یہ ہے کہ یہ اپنی جو آپریشنز ہیں وہ سپریڈ کریں گے اللہور دی لہور ابھی ان کی انیشلی دو برانچز سٹارت ہوئی ہیں ایک اور چیز جو ہے جو میں نے فیل کی ہے کہ ان کے ستاف میں شاید تھوڑا سا فلکچویشن ہے ان کے ستاف جو ہے آز ایجل فوڈ انڈسٹری کے ساتھ یہ ایک ڈائلمیا ہے اور ہمارے ہاں پہ جو سٹاف کے ساتھ آل اوور دو آپ کسی بھی انڈسٹری کی بات کر لیں اس کے ساتھ یہ ڈائلمیا رہتا ہے تو تھوڑا سا وہ ہکپس ہیں سٹاف کے انڈ کے اوپر وہ اس طرح سے آپ کو وہ سرب نہیں کر پاتے بٹ تو بی ویری آنیس جی ریلی ٹو سرب یو بیٹر تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو کینلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور انسٹاگرام کو فالو کرنا ضرور بنتا ہے اور کوئی بھی آپ کا فیڈبیک ہے رگارڈنگ می ویڈیوز رگارڈنگ فوڈ رگارڈنگ میسیل تو پلیز آپ میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے ان باکس کیجئے ایمیل میرا منشن ہے ان دسکرپشن آپ یکینی میل میری آنی تائم اور میں ساکتا ہوں میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے ایچ اور ایری کومنٹ بات کچھ سمٹائم بازدفعہ ہوجاتا ہے کہ میں ہر ایک پرٹیکلر کومنٹ کو رپلائے کرنا نہیں بنتا تو میں اس وجہ سے رپلائے نہیں کرتا بات ایچ اور ایری کومنٹ تو انشاءاللہ نیکس ٹائم کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت پہ میں دوبارہ حاضر ہوں آتا موسیقی موسیقی موسیقی